سلات بار محمد و عالی محمد اسلام علیکم دوستو دوستو جو میں آج نسخہ پلوڑوں کے لئے لے کے آیا ہوں اس کے لئے مجھے صبح صبح آنا پڑا ہے چھے بجے ہیں سردی بھی بہت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دھوند پڑی ہوئی ہے دوستو آج جو میں نسخہ پلوڑ کر رہا ہوں یہ ہے جریان کے حوالے سے احتلام نفس کی کمزوری صورت انزال امساک کمر درد چکروں کا آنا کمر میں اکثر درد رہتا ہے جن بندوں کے ان کے لئے اور جن بندوں کی منی پتلی ہو چکی ہے ان لوگوں کے لئے بہت ہی اکسیر نسخہ ہے میرے دوست ساب بھائی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نسخہ پلوڑ کرتے ہیں تو الادہ الادہ چیزوں کا نا تو اس کے لئے آپ سپیشل کوئی نسخہ اس مطلب ہمیں بتائیں جو بہت ہی زبردست ہو تو اس کے لئے میں نے ایک مغلص جو صفاف پورڈر بنایا تھا تو وہ آج لے کے آئے ہوں اس کے لئے مجھے بوہٹ کا دودھ چاہیے تھا وہ نکال لے آئے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر لوگ جو کمپل سے دودھ نکالتے ہیں کمپل کو آگے سے توڑ لیتے ہیں اور دودھ نکالتے ہیں مگر ہم نے یہ دیکھیں جو اس کا تنہ ہے اس پہ ٹک لگا دیئے ہیں چیرہ لگا دیئے ہیں چرکہ لگا دیئے ہیں اس کو چھری کی مدد سے اور نیچے ڈبیا کی ہوئی ہے جس میں مغلض موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دودھ اس میں سے آ رہا ہے اور ہم نے جو دوائی ہے یہ جو مغلض ہمارے پاس ہے اس کو ہم اچھی طرح تارہ کر لیں گے اس کو اچھی طرح تارہ کرنے کے بعد دودھ میں جب یہ سوک چاہے گا اس کے گولیاں بنا لیں گے اور وہ گولی ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ اس کے استعمال سے جتنے بھی یہ مین مرضہ آپ کو بتائیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ آپ ویگرہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں الحمدللہ اس سے نہ آپ کا سربھاری ہوگا نہ دل کی دھڑکن تیز ہوگی یہ جس چیز کے لئے آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ وہیں جا کے سیدھا افیکٹ کرے گا یہ اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی سائٹ افیکٹ ہے یا گردوں پر کوئی اثر وغیرہ ہے اس کے لئے جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے تخمے خشخاش پندرہ گرام لینے ہیں تیل سفید لینے ہیں پندرہ گرام مغزے پستہ مغزے پمبہ دانہ ہے نار چھوارے ہیں موسلی سفید ہے گوند کیکر ہے مستگی رومی جو ہے وہ پانچ گرام لینے ہیں اکر کرہ لینے ہیں تخمے کونچ لینے ہیں سالب پنجہ سالب دانہ یہ پانچ پانچ گرام لینے ہیں ریگ مہی پانچ گرام لینے ہیں بہمن سرخ بہمن سفید یہ آپ نے پندرہ پندرہ گرام لینے ہیں دوستو ان سب چیزوں کو لے کے آپ نے پسوالے نہ ہے اور جو صفوف ہوگا جو پوڈر ہوگا اس کو لے کے آ جانا ہے اور جو بہڑ کا دودھ ہے اس میں آپ نے ان کو اچھی طرح تک یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ تقریباً میں نے تین دن میں اس پروسیجر کو پورا کیا تھا میں نے پہلے دن کی ویڈیو لگائی ہے تین دن لگے تھے مجھے یہ بنانے میں تو دوستو آپ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا آپ نے بتانا ہے میری ویڈیو کیسی لگیا آپ کو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لینا ہے لائک کر دینا ہے ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے اور تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے کسی بھی بھائی کو کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے ویڈیو پہ رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں یہ چیزیں ان کا ویٹ بھی دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ کے آسانی سے لے سکتے ہیں